ہلو ایویون اسلام علیکم جی آج ہم کرنے والے ہیں رائیس فیشل تو جو آج کی ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سیلون جانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور سیلون کے فیشل سے وہ لوگ سیٹسپائیٹ بھی نہیں ہوتے اور ان کو امیزنگ ریزرٹس نہیں ملتے جو ان کی ڈیزائر ہوتی ہے تو ہم گھر پہ رہتے ہوئے آپ لوگ ٹائم کی بچت کرتے ہوئے خرچے کی بچت کرتے ہوئے کس طرح سے یہ زبردستے ان ریزرٹس جو ہیں وہ آپ لوگ گھر پہ ہی حاصل کر سکتے ہیں یہ فیشل آپ ویک میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور 15 ڈیز بعد بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی ٹائم کی سیٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ خود اپنا ٹائم جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیجئے گا ہیلڈی سکین جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں پروپر جو ہے سکین کے روٹین فالو کرنی پڑتی ہے تب ہی جا کے ہمیں اچھے ریزرٹس ملتے ہیں تو جی آج میں آپ کے لیے کچھ ایسا ہی تھری سٹیپ فیشل جو ہے وہ لے کے آئی ہوں جو کہ ہم کریں گے رائس فیشل یہ کورین جو ہے فیورٹ انگریڈینٹس ہے بیوٹی کے حوالے سے یہ کورین کا سیکرٹ ہے ٹھیک ہے رائس فیشل جو ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹیو ہے آج کے میتھرٹس میں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں جس طرح سے ویسے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو میتھرٹس جو ہیں وہ ملیں گے باٹ آج کا جو میرا میتھرٹس ہوگا وہ جس 3 سٹیپ فیشل ہوگا اور اتنا امیزنگ ریزرٹس کے ساتھ ہوگا کہ آپ خود شاکڈ ہو جائیں گے جی سب سے پہلے ہمیں بنانا ہے اس کا رائس وارٹ بنانا ہے اور ہمارا جو فرسٹ ٹیپ ہوگا وہ ہوگا کلینزنگ کا تو کلینزنگ کا جو ہے وہ مٹیریل ہم ریڈی کرتے ہیں جس سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں رائس یا آپ کے سامنے اپنی کوئنٹیٹی جو ہے وہ اپنی اس کے اکورڈنگ لے لینی ہے جتنا آپ ریکوائر ہے آپ کو جتنا آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنی ہی آپ کوئنٹیٹی جو ہے وہ لیں گے تو رائس جو ہے وہ میں نے چار چمچ لے لیے ہیں مجھے اتنی ہی کوئنٹیٹی چاہیے تھی کیونکہ چھوٹی وارٹلز میں مجھے بنانا تھا روز وارٹر سوری رائس وارٹر تو اس لیے مجھے جو ہے وہ تھوڑی ہی کوئنٹیٹیز کی جائے تھی تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی وارٹر وارٹر جو ہے وہ آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے اس کے اندر کہ آپ کے جو چاور ہیں وہ بلکل ڈپ دو سے تین گھنٹے ہم اسی طرح سے پانی میں چاوروں کو بھگو کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور نیکس سٹیپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی ٹو آورز ہو چکے ہیں ٹو آورز کے بعد ہمارے پانی کی جو کنڈیشن ہے رائس وارٹر کی وہ کچھ اس طرح کی ہے اوپر ایک لیئر سی آ جائے گی پانی کے وائٹ وائٹ سی تو آپ لوگوں نے اس کو ہلانا نہیں ہے میکسنگ نہیں کرنی اس طرح سے جو پانی اوپر آیا ہوا ہوگا آپ نے یہی والا پانی جو ہے ایک بوٹر میں ٹرانسپر کر لینا ہے اس طرح سے اب ہم بنا رہے ہیں جی کلنزر تو اس کے لیے روز وارٹر ہے اس کے اندر اور روز وارٹر کے ساتھ ہی ہم رائس وارٹر جو ہے اس کو میکس کر دیں گے اور یہ اتنا امیزنگ امیزنگ جو ہے وہ کلنزر بنے گا آپ کے پورز کو یہ نیٹ اینڈ کلین کرے گا پورز کو شرنگ کرے گا آپ کی رنکلز کو یہ ختم کرے گا اور آپ کی سکن کے اوپر گلوئنگ شائننگ اور فیرنس جو ہے وہ سارے اسی کی وجہ سے ہوگی سپورٹلیس سکن آپ کی ہو جائے گی بہت امیزنگ ریزارٹس کے ساتھ ہے اس کو کرنا جو ہے وہ آپ نے ہلکہ ہلکہ سا سپری کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے فیس کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کے سٹیپس جو ہیں وہ تھوڑے سے فالو کرنے ہیں کہ آپ نے فیس کے اوپر تھوڑی سی کلنزنگ کر لینی ہے جس طرح آپ کلنزنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے مساج کر کے تو اس پانی کو اپنی سکن کے اندر ایبزارف کرنا ہے یہ اتنا ایفیکٹیو جو ہے وہ آپ کو ٹونر کا کام بھی کرے گا اور آپ کی کلنزنگ کا بھی کام کرے گا فرس سٹیپ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کے بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں فریز بھی کر سکتے ہیں فریز میں آپ رکھ سکتے ہیں سیون ڈیز کے لیے ون ویک کے لیے آپ اس کو سٹور کر لیں اور پھر آپ اس کی کلنزنگ کریں اب چلتے ہیں جی نیکس سٹیپ کی طرف جو جی ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا ہمارے فیشل میں وہ ہوگا سکرب سکرب مطلب ایکسپولیٹ کرنا سکن کو ہماری سکن کے اوپر جتنی بھی ڈیٹ لیئرز آ جاتی ہیں وہ ان کو ریموف کرنے کو ایکسپولیٹ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم سکن کے اوپر سے اتار دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے جی چاول کا آٹا چاول کا آٹا جو ہے وہ آپ کو کسی بھی کریانا سٹور سے مل جائے گا اگر کریانا سٹور سے آپ کو نہیں ملتا تو آپ گھر پہ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کو گرائنڈر میں آپ لوگ پیس سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ آٹا آپ تیار کر سکتے ہیں یہ جو سکرب ہے یہ اتنا امیزنگ ہونے والا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر سے سن ٹین آپ کی پگمنٹیشن آپ کے ڈاک سرکل آپ کے پیمپلز کے نشان اور آپ کے رنکلز کو ٹوٹلی فینش کر دے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے جی رائس آٹا رائس کا جو آٹا ہے چاول کا وہ وہ میں نے لے لیا دو چمچ آپ اپنی کونٹیٹی اپنی جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اسی کے حساب سے آپ رکھئے گا نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹس بہت ہی کمال ہونے والا ہے سکن کو ہائیڈریٹ رکھے گا موستر رکھے گا ہیلدی گلوئنگ شائنی کرے گا تو نیکسٹ جو ہمارا انگریڈینٹس ہے وہ بہت امیزنگ ہے بہت فیورٹ انگریڈینٹس ایلویرہ جل ایلویرہ جل بہت امیزنگ ریزرٹس دیتی ہے اس کے اندر وائٹامین ای ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ہیلدی بناتا ہے اور گلوئنگ کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کو موستر رائزر فراہم کرتی ہے بہت امیزنگ ریزرٹس دیتی ہے اور اگر آپ کے پاس نیچرل ایلویرہ جل ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نیچرل ایلویرہ جل نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے مارکٹ والی ایلویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سکرب آل سکن ٹائپ آپ یوز کر سکتے ہیں جائنٹس لیڈیز بچے بڑے سب یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی کیمیکلز نہیں ہیں اور بلکل ہیلدی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں جو ہماری سکن کے لحاظ سے بہت ہی اچھے ہمیں ریزرٹس دینے والی ہیں اور ہمیں امیزنگ امیزنگ جو ہے اس کے بینیفٹس ملنے والے ہیں ہماری سکن کو ہیلدی اور بلوئنگ بنائی گا اور ہماری سکن کے اوپر سے جتنے بھی ڈارک سرکلز ہوں گے ڈارک پیچیز ہوں گے یا ہماری سکن کے اوپر اگر پیمپلز آ رہے ہیں بہت زیادہ آئل آ رہا ہے سکن کے اوپر سکن جو ہے وہ آپ کی لٹکتی جاری ہے تو ساری پرابلمز کا حل ہے اس کے اندر یہ آپ لوگوں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے تھک سا پیسٹ بنانا ہے بہت زیادہ رنی سا نہیں بنانا زیادہ آلوئی رجل ڈالیں گے تو بہت پتلا ہو جائے گا پیسٹ تو اس طرح سے بنا کے آپ نے اس کو فیسٹ کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے 5 منٹس جو ہے وہ لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد 5 منٹس کے بعد آپ اس کو جو ہے ہلکا ہلکا سا ہاتھوں کے ساتھ اپنے رب کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پانی سے واش کر دیں گے ٹوٹل آپ نے 10 منٹس اس کو جو ہے لگانے میں سکربنگ کو دینے ہیں تو جی ہمارا جو لاسٹ اور تھرڈ سٹیپ ہے وہ اتنا امیزنگ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا اور اس کو آپ لوگوں نے گھر پر ٹرائے کرنا ہے آپ کو کوئی خرچہ نہیں آئے گا کوئی سیلون کا ایکسپینس نہیں پڑے گا اور اتنا ایزی وے میں میں نے آپ کو سمجھا دیا اتنا ایزی چیزوں کے ساتھ جو کہ گھر میں آپ کے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں اب ہم کر دیں جی اپنا تھرڈ سٹیپ سٹارٹ تھرڈ سٹیپ بنانے کے لیے اس طرح سے آپ نے ایک باول لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم ساری چیزوں کی مکسنگ کریں گے اور جو ہم چیزیں ڈالنے والے ہیں بہت امیزنگ ریزرٹ کے ساتھ ہے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو سب سے پہلے ہم لیں گے جی رائس کا آٹا چاول کا آٹا جو کہ ہمارا فیشل جو ہے وہ رائس فیشل ہے تو یہ ہمیں مرسٹ ہے کہ ہم نے ہر جو سٹیپ ہے اس کے اندر یوز کرنا ہے تو آپ نے کونٹیٹی اپنی یوز کے ایکارڈنگ کرنی ہے جتنی آپ کو چاہیے اتنی ہی کونٹیٹی آپ اس کی رکھیں گے نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹس جو ہے وہ ہے دہی دہی کے اندر سٹرک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے اوپر سے پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے جو ایکنی سکارز ہوتے ہیں جو کہ وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن کو ایکسٹرا پروٹین فراہم کرتا ہے اس کے اندر ریچ اماؤنٹ پروٹین کی ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کو فراہم کرتا ہے ہماری سکن ہیلڈی گلوئنگ ہوتی ہے اور سپوٹ لیس ہوتی ہے نیکسٹ ہمارا جو انگریڈینٹس ہوگا اس کے اندر وہ بھی بہت امیزنگ ریزرٹس کے ساتھ ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس ہنی 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 ہماری سکن کو بہت ہی زیادہ گلوئنگ بناتا ہے ہماری سکن کے اوپر بہت ہی شائن دیتا ہے اور اگر آپ کی سکن کے اوپر باریک باریک سے بال ہیں اور اگر آپ کی سکن کے اوپر جو ہے وہ وائٹ ہیڈ ہیں بلیک ہیڈز ہیں تو یہ ان کو بھی ریموو کرنے میں بہت ہیلپ دیتا ہے تو آج کا جو ہمارا فیشل ماسک بن رہا ہے وہ بہت امیزنگ ریزرٹس کے ساتھ ہے یہ کورین سیکرٹ فیشل ماسک ہے جس کو آپ سیپریٹ بھی گھر میں یوز کر سکتے ہیں تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے میکس کر لینا ہے اور ایک گاڑا سا پیسٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے کہ جس طرح سے آپ کا ماسک جو ہے وہ فیس کیا بن جائے تاکہ وہ آپ کی سکن کے اوپر ٹھہر جائے اور جب آپ کی سکن کے اوپر یہ ماسک لگے گا آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کتنا ریلیکس فیل کریں گے آپ کے جو سکن ہے وہ بہت زیادہ جو ہیٹ اپ سکن ہو جاتی ہے وہ بھی بہت کول اور ٹھنڈی سکن ہو جائے گی اور بہت امیزنگ ریزرٹس دیتا ہے یہ سمر میں سمیشلی بہت ہی امیزنگ ریزرٹس دینے والا فیشل ماسک ہے اس کو آپ سیپریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے فیشل وغیرہ کوئی نہیں کیا پورا پر فیشل نہیں کرنا چاہے تو آپ جسٹ ماسک بنا کے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیں تو جی اس کو آپ نے اپلائے جو ہے وہ تقریباً سیون ایٹ منٹ کرنا ہوتا ہے سیون ایٹ منٹ تک آپ اپنے فیس کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ واش کریں گے اس کو واش کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کا ریزرٹ جو ہے وہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آتا ہے میں ساتھ ہی ساتھ وہ ہاتھوں کے اوپر کرتے ہوئے بھی میں نے اپنے فیس کے اوپر بھی یہ فیشل ساتھ ساتھ کیا تھا امیزنگ ریزرٹ کے ساتھ ہے بہت بہت بینفیٹ ہے اس کے ہماری سکن کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے تو میں نے ہاتھوں کے ساتھ ہی فیس کے اوپر لگانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا آپ بھی ہاتھوں کے ساتھ ہی لگا سکتے ہیں تو جی سیون منٹ کے بعد میں اس کو واش کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ریزرڈز کہ ہمیں کیسے اس کے ریزرڈز ملے ہیں تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ریزرڈز دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے امیزنگ ریزرڈز آئے ہیں یہ میرے ہاتھ آپ کے سامنے ہیں بہت امیزنگ ریزرڈز تو جی ایسے ریزرڈز حاصل کرنے کے لیے آپ سے امیزنگ ریزرڈز والا فیشل جو ہے رائز فیشل ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا مت بولئے گا اللہ حافظ